ہیلو گائز گوڈ ماننگ اور ابھی صبح کا ہو رہا ہے بارہ بجہ ہے اور ہمارے سارے کام ہو چکے ہیں جس طرح سے ناشتہ ہو گیا ہے اور کھانا تو بنایا نہیں کیونکہ بنانا نہیں تھا کیونکہ ہزبنڈ گئے ہوئے ہیں رائپور اور وہ صبح گئے ہیں آٹھ ساڑھے آٹھ بجے یہاں سے نکلے اور رات کو ہی آئیں گے یعنی آٹھ بجے قریب آئیں گے تو بس ہمیں بھرہ ہم اکیلے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہو جائے گا ہمارے پر جو سبزی ہے جیسے سبزی کھا لیں گے ہو جائے گا سبزی روٹی بن جائے گے اور پھر اکیلے کا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کھا لو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا جب ہزبنڈ ہوتے ہیں تو ساری چیزیں لگتا ہے کہ سبزیزیں بنا کے رکھنا پڑتا ہے تو بس اب دیکھیں گے رات میں ہی اور رات میں ہی بنائیں گے اور نہیں ہے تو آج رات کو باہر سے منگا لیں گے اور پھر کل صبح پکائیں گے پوری ساری چیزیں سبزی دال شاوال جس طرح سے سب ہوتا ہے تو بس اور آج ہمیں جانا تھا کیٹی میں تو دیکھتے ہیں چلیں گے اور تین بجے سے ہے ویسے بھی اب ہم شام میں آئیں گے تو ناشتہ بگرہ تو وہیں ہی ہو جائے گا تو پھر رات میں تو ویسے بھی پھوک نہیں رہے گی جیسا بھی اس وجہ سے سوچ رہے کی رات میں ان کے لیے اسے باہر سمانگا لیں گے اور جو بھی ہوگا اگر ہمیں لگے گا تو تھوڑا بہت کھا لیں گے نہیں ہوں تو نہیں کھائیں گے تو چلیے پھر ملتے ہیں تو دیکھیں کل کپڑا دھولا تھا اب اسے تہا کے رکھ دے رہے ہیں اگر آج آپ نہ تہائیں گے تو پھر آپ شام میں ٹل جائے گا کام اور شام میں جب آئیں گے تو تھک جائیں گے تو پھر لگے گا کہ اب اسے نہیں کرتے ہیں اب اسے کل پہ ٹل جائے گا تو جتہ ہو سکتا ہے تو بس اسے ابھی بھی دہا کے رکھ دے رہے ہیں اور پھر خود کو بھی آرام ہو جاتا ہے کہ یہ ساتھ ادھر سودھر نہیں پڑے رہتے ہیں اور یہ جو کچھ کپڑے ہیں تو وہ پریس کے لیے سے رکھ دیں گے تو اس بین آفیس جاتے جاتے دے جاتے ہیں اور واپس آتے ٹائم میں جب بھی بولتا ہے تو پھر واپس لے رہا آتے ہیں آفیس آتے ٹائم تو بس اس طرح سے آتا نہیں ہے کپڑا والا خر پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ آفیس کے راستے میں ہی ہیں تو جاتے جاتے دے دیتے ہیں اور آتے ٹائم لے لیتے ہیں تو بس اسی طرح سے کپڑے کل جو دھولے تھے وہ بھی تہا کے رکھ جائیں گے اور پھر ہمارا کام بھی ختم ہو جائے گا تو اب ہمیں اپنے جہاں جانا ہے ہم بے فکر ہو کے چلے جائیں گے اور گھر میں بھی جو کپڑے کی جو زیادہ فیلاوہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے تو یہ بھی نہیں دکھے گا اس طرح سے جتا ہو سکتا ہوتا جلی جلی اپنے کام پورے کر لینا چاہیے اور اسے ٹینشن بھی نہیں ہوتا تو پھر آنے کے بعد لگتا کہ اب ہمیں یہ کام کو کرنا ہے اور یہ یہاں پڑا ہے اور پھر آپ تھک جاؤ کے تو پھر یہ کام ہو بھی نہیں پاتا تو اس طرح سے ہمارا کام ہو گیا دیکھیں یہ دوسرے دن کا ہے صبح سے ہی بارش بہت تیز ہو رہی تھی قریب قریب پین گھنٹے لگتار بارش ہوئی ہے جو نو بجے سے شروع ہوئی تھی تو کافی ٹائم تک بارش ہوتے رہی لگ تو رہا تھا ایسا کہ بلکل بھی بارش رکے گی نہیں آج لیکن ہوا یہ کہ تین گھنٹے بعد بارش رکھتے لیکن کافی زوروں سے بارش ہو رہی تھی لیکن لگ بھی بہت اچھا رہا تھا بہت اچھا موسم لگ رہا تھا ویسے بھی چھٹی رہتی ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے جب کام آپ کے رکھ جاتے تب ایسا لگتا ہے کہ نہیں بارش ہونا نہیں چاہیے لیکن بارش جب آپ گھر پہ ہوتے ہیں تب ایسا رہتا ہے کہ ہاں بارش ہوئے اور انجوائے کرے بارش کا پکوڑے بنائیں اکھائیں بس ایسا ہی چلتا رہتا ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے سائٹ کی جو دوسری طرف گیلری ہے وہ وہاں سے یہ والا سین دکھتا ہے کافی بہت اچھا لگتا ہے یہاں بھی زمین پلوٹ خالی ہے تو ابھی اس لیے کافی ہریالی لگتی ہے دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور بس اس طرح سے بارش خوب ہوئی اور پھر ہم لوگ مسٹر ایڈلی کر کے ایک ہوتل ہے یہاں پر آئے تھے ہم لوگ نے ایڈلی کھائے اور کافی وگرہ پی اور پھر یہاں سے ہم لوگ گئے کافی اچھی ہے بہت اچھی ایڈلی لگی اور کافی بڑی بڑی تھی کہ بہت ہیوی ہو گیا تھا اور یہ اسٹیشن روڈ پر ہی ہے اور یہ دیکھیں پھر ہم لوگ وہاں سے لوٹ رہے ہیں تو یہ اسٹیشن روڈ کا حال ہے اور کافی بارش میں تو اتنا پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جو گائے ہیں جو جگہ جگہ بیٹھ جاتی ہیں اور آنے جانے میں بہت پریشانی ہوتی ہے جو گاڑی چلاتا اس کو تو بہت زیادہ دکت ہوتی ہے اور اسی طرح سے بارش میں جو روڈ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں یہ بلکل ایسے گڑے گڑے ہو گئے ہیں اور جو بائیک ہوتی ہے بائیک سے تو بہت زیادہ دکت ہوتی کیونکہ بائیک والوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گرنا جائے کیونکہ ان کو بانی میں سمجھ میں نہیں آتا کتنا گہرہ گڑا ہے اور بہت زیادہ بہت خراب حالہ چل رہی ہے اور یہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے مارکیٹ اندرا مارکیٹ اور وہ وہاں پر ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں یہاں لگی ہوئی ہیں مارکیٹ کے پاس میں تو اس کے پیچھے میں چھوٹے چھوٹے گھر ہے تو بس وہ وہاں پانی بھر گیا تھا تو وہی ٹینکر وغیرہ کچھ آئے تھے خالی کرنے کے لیے پائپ معلوم ہوا تو یہ دیکھیں ٹینکر کھڑا ہے دیکھیں ہم لوگ وہاں سے ہوتل سے جھناشتہ کر کے آئے ہیں اور بس اس کے بعد میں پھر ہمیں اور بھی کام تھے کچھ کچھ تھوڑے تھوڑے تو بس یہ گئے ہیں ہزبینڈ آگے اور موسم بہت خراب ہو رہا ہے اور ابھی تو صبح تو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور پھر ابھی موسم بن رہا ہے ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں ہزبینڈ گئے ہوئے ہیں جو بھی تھوڑا بہت کام تھا وہ کر کے لائیں جیسے ایک میکسی کا جار تو وہ خراب ہو گیا تھا تو بس اسے ٹھیک کروا لیں گے اور بھی ایک آج چیز تھا وہاں پر ہم نے کہا ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں آگ چلے چاہیے تو بس یہی گئے ہیں اور پھر آتے ہوں گے اور بس بارش ہونے ہی والی ہے اور انسان ہوتا ہے کہ ہر چیز سے پریشان ہو جاتا ہے بارش ہو رہی ہے تو پریشانی ہر موسم میں سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو بس دیکھیں موسم بن رہا ہے ویسے بھی بارش کا پتہ نہیں ہے کہ آئے کہ ٹینکر آ رہے ہیں اور ابھی سے پہلے بھی آپ دیکھاؤ گا کہ اس سے پہلے بھی ایک ٹینکر تھا اور اس میں سے پانی نکال لیتے ہیں اور بہا رہے تھے اور ابھی پھر یہ ایک ٹینکر آ گیا ہے اور اب اس کو بھی شاید اسی طرح سے کریں گے آپ کدھر سے آگے پتہ ہی نہیں چلے اور دیکھیں یہ تین گھنٹے کا حال کی اتنا پانی بھر گیا کہ بلکل پورا پانی پانی ہو گیا تھا اور پتہ نہیں اگر رات بھر اور دن بھر پارش ہوئے یا رات بھر وارش ہوئے تو یہاں کا کیا حال ہوگا اور یہ واش کولونی ہے پدناپور طرف کا وہ یہاں کا یہ حال ہے اور یہ سائیڈ میں جو ساری دکانیں تھی پوری بھر گئیں تھیں کہ جانے والا کیسا جائے گا بلکل بھی نہیں اور یہاں چھوٹ یہ سبزی مارکیٹ ہے وہ وہاں بھی پورا سبزی کی مارکیٹ میں پورا سبزی والے تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں باقی پورا لوگ جائی نہیں سکتے ایسا حال تھا تو بس اس طرح سے چلنا ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں بھلائی کی طرف اب وہاں ہمیں کچھ کام تھا جس طرح سے پیڑ پودھے لینا تھا تو ہم نے کہا چلے آج گھر پہ ہی ہے چھوٹی کا دن ہے تو جا کے لے آتے ہیں نہیں تو پھر ٹل جائے گا ہمائے پودھے ہو گئے تھے خراب اور کیونکہ ایسی جہاں ہے وہی پہ لگا تھا تو دن رات ایسی چلنے سے اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس سے ہی زیادہ پودھے خراب ہوئے ہیں اور پھر گرمی کا بھی ٹائم تھا تو دونوں طرح سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا اور یہاں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سپیلہ سپیلہ میں ہی نرسری ہے بہت اچھی نرسری ہے اور ہم لوگ وہیں سے لیتے ہیں پودھا اور پودھے ہوتے یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ چلے پودھے تو سب ہی زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے چینج کریں گے اور یہاں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور یہی سے بہت سارے لوگ لے جاتے ہیں پورے بھلائی کے لوگ یہاں سے لیتے ہیں اور کافی اچھی ہے کافی ہریالی بھی ہے اس میں یہاں پہ اور بس ہم لوگ یہاں سے اب لے کے جائیں گے اور یہاں سے پھر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا لے ہو کیا نہ لے تو بس اس طرح سے جو بھی ہم نے چار قریب پودے لے لیا یہاں سے اور یہ دیکھیں یہ چار پودے ہیں جو لیا ہم نے اب اس کا مورت کب نکلے گا اب یہ دیکھتے ہیں